بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک ہے کہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور جب میں ان کو پکاؤں گی یا وائل کروں گی تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ دیکھے جی ہے اگر میں جاؤں اپنی زمینوں پر تو یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ میں آپ لوگوں کے لیے ویلوگ جو ہیں وہ بنا کے نہ لے کے آؤں تو یہ دیکھے جی ماشاءاللہ سے ہمارے کھیتوں کا ساغ جو ہے وہ آ گیا ہے تو یہ دیکھے جی اور میں وہیں توڑنے کے لیے گئی تھی تو یہ دیکھے جی ماشاءاللہ ساغ اتنا فریش اور اتنا مزے کا تھا تو میں نے اس کے توڑا ساغ کو اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں نے کہا کہ چیلنجی شیئر کرتے ہیں یہ دیکھے نرم نرم اور بہت جو ہےنا زبردست ساغ گھر کا جو ہےنا وہ بن کے تیار ہوتا ہے تو پہلے ہم نے جو ریسپی شیئر کی تھی وہ میں ہم نے جو ہےنا سبزی منڈی سے لیا تھا ساغ اور یہ ہمارے گھر کا ہے تو انشاءاللہ کال کے ویلوگ میں اس کی ریسپی بھی شیئر کروں گی کیونکہ ابھی تو میں لے کے آئی ہوں شاہ اور یہ جو ہےنا تو صبح پھر ہم جو ہےنا اس کو پکائیں گے اور آپ کے ساتھ ریسپی بھی شیئر کریں گے اور میں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے ہماری سبزی ہے تو سبزی میں یہ دیکھیں سبز دھنیا اور یہ شلجم ہے اور یہ پالک لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنی پیاری لگ رہی تھی دیکھیں یہ ملی ہے ملی کا تھاپودا یہ دیکھیں یہ ناصل میں ہماری زمین ہے بلکل روڈ کے ساتھ تو وہاں پہ کافی زیادہ راشتہ ہے یعنی کہ لوگ آ جا رہے تھے تو پھر میں یہ جو ہےنا اتنا ہیزی ہو کے کلیپ جو ہےنا ریکارڈ نہیں کر سکی اور یہ دیکھیں پھر بھی بینگا کہ چلنج یہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ سبز دھنیا اور پالک ہم نے کٹنگ کی تھی ساک کے لئے یہ دیکھیں جی اور یہاں پہ ہو گیا ہے دوپہر کا ٹائم دوپہر کا ٹائم میں بن رہی ہیں جی نمکین سوئیا یہ اتنی مزے کی ہوتی ہے نوڈلز وغیرہ کو بھی بلکل پیچھے چھوڑ دیتی ہیں یہ دیکھیں ان کے لئے میں نے گھیڈا لاؤ اس میں میں نے پیاس جو ہےنا اس کو ڈال دیا تو اس کو ہم نے چابلوں کی طرح بلکل براؤن نہیں کرنا تھوڑا سا سوتے کریں گے اور پھر ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے آلو یہ دیکھیں آلو ڈالیں گے اور آلو ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ہمنا بھونیں گے تاکہ آلو جو ہےنا ان کا کچھا پان جو ہےنا وہ دور ہو جائے تو ماشاءاللہ آپ لوگ بھی بنا کے دیکھیں کہ بہت مزے کی بن کے یہ جو ہنا تیار ہوتی ہیں یہ دیکھیں اور رائتے کے ساتھ تو پھر ان کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے یہ دیکھیں اور ماشاءاللہ بہت مزے کی یہ جو ہنا من کے تیار ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں اور اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی پانی پانی ہم نے جس طرح چاولوں میں ڈالتے ہیں جتنی ہماری سوئیہ ہوگی تو ہم نے دو گنا پانی اس کے اندر ڈالنا ہے کیونکہ یہ بھی پھولتی ہیں اور یہ دیکھیں یہاں بھی اس کے اندر چلا گیا گرم مسالہ تو اب ہم اس کے اندر اوپر ہلاک اچھ تریکے دے دیں گے ڈھکن اور پانی کے پکنے کا ہم کریں گے انتظار اور جیسے ہی پانی پکے گا تو پھر ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے سوئیہوں کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری تو یہ جو ہنا موسٹ فیورٹ ڈیش ہے اور کبھی کبھی مجھے جو ہنا یہ ہو کہ جلدی جلدی جو کوئی چیز جو ہنا وہ بنا نہیں ہے تو پھر میرے زہن میں یہی سوئیہ آتی ہیں اس سے کہا ہوتا کہ پھر روٹی بھی بنانی پڑتی اور ہمارا جو ہنا مطلب مزیدار ایک ڈیش وہ بھی تیار ہو جاتی ہے یہ وہی سوئیہ ہیں جن کی ریسپی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی اور ہم نے مشین کے ساتھ بنائی تھی وہ بھی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے اگر کسی نے دیکھنی ہے تو وہ میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتا ہے اور کائلی ریکویسٹ ہے اگر ویڈیو پر نیو ہے تو لائک کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں یہ دیکھیں سال ہی چولے پر میں نے بچوں کے لئے دودھ رکھ دیا تھا تاکہ جب تک سمیہیں ہماری تیار ہوتی ہیں تب تک ہمارا دودھ وہ بھی گرم ہو جائے گا اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے یہاں بھی ہماری سمیہیں پاک رہی ہیں جب ان کا پانی خوشک ہو جائے گا پھر ہم ان کو دھم پہ لگا دیں گے یعنی کہ جس طریقے سے چاولوں کو دھم پہ لگاتے ہیں اسی طریقے سے یہ دیکھیں اور ماشاء اللہ اتنی مزے کہ یہ بن کے تیار ہوتی ہیں کہ بس یہ دیکھیں اور رائتے کے ساتھ پھر ہم نے ان کو انجوائے کیا اور لانچ ہمارا پھر یہ ہو گیا کیونکہ میں ادھر سے گھوم پھر کے آئی تھی اور تھکی ہوئی بھی تھی تو پھر میرا موڑ تھا کہ جلدی جلدی سے کچھ تیار ہو جائے اور کھا لیں اور یہ دیکھیں یہ ہمارا چودہ جس کی میں نے آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی اس کو رپیئر کرنے کی ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں رپیئر ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں اس کی کتنی اچھی شکل وہ نکل آئی ہے تو یہاں پہ شام کا ٹائم ہے شام کا ٹائم میں بن رہے ہیں جی آلو بینگن یہ دیکھیں یہ بھی ہمارے گھر کے ہی ہیں ان کے بھی پودے موجود ہیں تو پھر کبھی میں نے آپ کے ساتھ ان کے پودے بھی آپ کے ساتھ دکھاؤں گے کہ کس طریقے سے ان کے اوپر بینگل لگتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ اور یہاں میں میری آگ بجھ گئی تھی میں نے کہا چلے جلا کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں پیچھے میں نے بچوں کے لیے دودھ رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے اور اگلے چولے پہ ہمارے آلو بینگل انتیار ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کپاس کی لکڑیاں ہیں جن کو ہم جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ شام کے ٹائم میں بجز بلکل ساتھ ہی چولے گئے تھے بیٹھے ہوئے تو میں نے کہا چلے جی آپ کو بھی دکھاؤں اور یہ دیکھیں اکھا پی گئے تو اب آرام سے اپنی جگہ پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ اور اس والی مٹکی میں بھی چوزے ہیں وہ میں نے آپ کو نہیں دکھایا تو انشاءاللہ کسی دن آپ کو دکھاؤں گی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں شیئر اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سا خیار رکھیں اور دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت کل پھر ملیں گے اچھے سی ٹوپک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ بائے بائے